روزے 29 ہوں گے یا 30 عید کل ہوگی یا جمعہ کو کچھ ہی دیر میں پتا چلے گا شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اسلام آباد میں اجلاس زونل کمیٹیز کے اجلاس بھی ہوئے لاہور سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کے سربراہ مولانا عبدالخبیر آزاد کریں پاکستان کا وزیراعظم ہوں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں وزیراعظم عمران خان کا مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہ دی وہی سٹینڈ ویڈ غزہ اور وہی سٹینڈ ویڈ فلسطین کا ہیشٹیگ شیئر کیا عمران خان نے نامور دانشور نام چومسکی کا کال بھی ٹویٹ کیا دنیا سے اسرائیلی مظالم فاری بند کرنے کا مطالبہ شہباز شریف بلیک ڈسٹ پہ نئی تھے تین لوگوں کی کیابنٹ کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور کیابنٹ کو ریکمنڈیشن کے لیے بھیجنا ہوتا ہے پراکین نے نیب کی اس ریکویسٹ کو شہباز شریف کو ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے درست تصور کیا ہے وہ انٹیریئر منسٹری کو ریویو کی درخواست دے سکتے ہیں پندرہ دن کے اندر اندر شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سپارش خصوصی کمیٹی حتمی منظوری کے لیے معاملہ کابینہ کو ارسال کرے گی شیخ رشید کا کہنا ہے کابینہ آج یا کل نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دے سکتی ہے شہباز شریف پندرہ دن میں نظر سانی کی درخواست دے سکتے ہیں شہزاد اکبر نے کہا کہ اگر شہباز شریف کو جانے دیتے تو کیسز التوا کا شکار ہو جاتے شریف فیملی بری نہیں ہوئی حدیبیا کیس دوبارہ کھل سکتا ہے حکومت حدیبیا ملز کیس دوبارہ کھولنے کا شاک پورا کر لے رانہ سراؤلہ کا کہنا ہے نااہل حکومت کو پتا ہی نہیں گورننس کیا ہوتی ہے عمران خان سعادی عرب سے فطرانہ اور زکاة اکٹھی کر کے لاتے ہیں حکومت نے کشمیر کی تحریک کا سعودہ کر دیا عوام دشمن بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے حکومت کو استیفہ دینا پڑے گا عید کے بعد تحریک چلا کر حکومت سے جان چھڑائیں گے شہباز شریف راستے نکالنے کے ماہر ہیں لیکن پتا نہیں تھا آگے عمران خان ہے سارے پلان بھرے کے دھرے رہ گئے حدیبیا کیس سنجیدہ نویت کا ہے اسی لئے شہباز شریف بھاگنا چاہتے تھے شیخ رشید کی پروگرام ہارٹ ٹاک پاکستان میں گفتگو مزید بولے سعودی ولی اہد عید کے بعد پاکستان آئیں گے چین بھی پاکستان کے ساتھ ناراض نہیں ہے کشمیر کی پرانی حیثیت کی بحالی تک بھارت سے بات نہیں ہو سکتی آرمی چیف جنرل کمرزاوید باجوا سے امریکی نازم الامور کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی افغان امن عمل میں حل یا پیشرفت سمیت علاقائی صورتحل پر گفتگو ہوئی کرونا کے خلاب گار دیگر شعبوں میں تعاون پر بھی غور کیا گیا آرمی چیف نے کہا پاکستان نے خلوص نیت سے افغان امن عمل میں تعاون کیا خوشحال مستحکم اور پر امن افغانستان پاکستان سمیت خطے کے مفاق میں فلسطین پر اسرائیلی جارہیت کے خلاف پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاج لاہور پشاور اور ویہاری میں مظاہرے شرکان اسرائیلی حکومت کے خلاف زوردار نارے لگائے نیو یوک میں اسرائیلی کانسل خانے کے باہر مظاہرہ لندن میں وزیر آزم کے رہائش کے باہر احتجاج میں ہزاروں افراد شریک ترکی اور جنوبی افریقہ میں بھی اسرائیل مخالف مظاہرے ہوئے کرپشن کے خلاف آواز اٹھانے کا ٹھیکہ عمران خان نے لیا ہوا ہے اس جہاد میں تمام اداروں کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں نواز شریف لندن میں چل پھر رہے ہیں مگر واپس نہیں آئے عدالت ان کی گارنٹی دینے والے شہباز شریف سے پوچھے حکومت نے شہباز شریف کو جانے کی اجازت دی تو کہا جائے گا مکمکہ ہو گیا بلاول بھٹو نے کرپشن کے خلاف عمران خان کی مہم قوم کے ساتھ فراڈ قرار دے دی کہتے ہیں وزیر آزم صاحب پون پر ہیلو ہیلو کرنے سے مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی عوام بھی احتساب کے جھوٹے نارے کے جھانسے میں نہیں آئیں گے کرپشن کے الزامات لگا کر اقتدار میں آنے والے بتائیں نو سو ستانوے دنوں میں کرپشن کا کتنا پیسہ قومی خزانے میں جمع کر آیا ایک روس میں دو ہزار آٹھ سو انکتر نئے کیسز تھی ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ سات آشاریہ چار فیصد رہی ان سی او سی کا سولہ مئی سے تیس سال کے عمر کے افراد کی بھی ویکسینیشن کے لیے ریجسٹریشن شروع کرنے کا اعلان عید سپیشل ٹرینے اپنی منزل کی طرف روا دوا ریلوے سٹیشنز پر کرونا ایس او پیز پر عمل درامت دوسری جانب وزیرہ الاسطن کی عید کی چھٹیوں کے دوران ویکسینیشن سینٹرز کھلے رکھنے کی ہدایت صوبے میں ریسٹرانز کو ٹیک اوے کی اجازت عید پر ساحلی مقامات بند کرنے کا فیصلہ سی ویو پر پولیس تایونات ہوگی چین کے سفیر کی سپیکر قومی اسمیلی اصد کیسر سے ملاقات سی پیک اور دیگر امور پر تبادلہ خیال نانگ رونگ نے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسط دینا چاہتا ہے دوسری جانب چیرمین سی پیک آثارٹی آسم سلیم باجوا کا کہنا ہے سی پیک کا دریائے جہلوں پر پہلا کیروٹ ہائیڈرو توانائی منصوبہ تکمیل کے قریب ہے منصوبے سے ساتھ سو بیس میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی ریاست مخالف بیانات کا کیس مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف چودہ روزہ جگشل رمان پر جیل منتقل عدالت نے جیل میں ایک لاز اور گھر کے کھانے کی درخواست پر سپرینٹینڈنٹ کو رونز کے مطابق عمل کرنے کی ہدایت کر دی سعودی عرب سمیت کئی ملکوں میں عید الفطر کل منائی جائے گی مسجد الحرام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مساجد میں ایس اوپیز کے تحت خصوصی انتظامات ماسک سماجی فاصلے اور عید ملنے کی پابندی پر عمل کیا جائے گا عرب امارات امریکہ ملائشیا انڈونیشیا آسٹریلیا روس اور چین میں بھی عید کل منائی جائے گی ہر انسان ناظرین جو مسلمان ظاہر ہے دنیا میں اس سے آپ پوچھے ایک سوال کیجئے کیا تم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو کہاں جی میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں اب اگلا سوال اس سے کیا جائے تم نے کیا کیا یعنی تم اللہ کے دوست تو بننا چاہتے ہو یعنی تم واقعی اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو کمال یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے دوستی شروع کر دیتے ہیں ناظرین تو اللہ بھی آپ کا دوست ہو جائے کرتا ہے اور کمال یہ ہے کہ پھر اللہ آپ کو اون کرتا ہے اور اون ایسا کرتا ہے کہ پھر وہ سب سے پہلے جبرائیل ایمی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار نائٹی ٹو نیوز کی براہ راست رمضان نشریات جنید اقبال کی میزبانی میں ٹرانسمیشن ناظرین کے دلوں میں گھر کر گئی افطار ٹرانسمیشن نے اللہ تعالیٰ کا دوست کیسے بنا جا سکتا ہے کہ موضوع پر گفتگو مفتی فاروق القادری، پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین، پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گانگل، ڈاکٹر حامد فاروق بخاری کی شرکت لاہور، سرگودھا، شیخ اپورا، ناروال سمیت مختلف شہروں میں بارش، موسم خوشگبار، پوشاب اور وادی سون میں تیز بارش اور یالہ باری ہوئی مری میں بھی بارش اور یالہ باری، ندینالوں میں تغیانی، سکردو، میاوالی، جہلوں میں، بادل بر سے، بہیرہ عرب میں آئندہ دو سے چار دن میں توفان کا امکان، محکمہ موسمیات کے مطابق تحال، پاکستان کی ساحلی پٹی کو کوئی خطرہ نہیں اور دنیا کی بلند ترین چھوٹی پر پھر سبز ہلالی پرچھم لہرا دیا گیا پاکستانی کوہ پیما سرباز خان نے بھی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لی سرباز خان نے ایک ماہ میں آٹھ ہزار میٹر سے بلند دو چھوٹیاں سر کرنے میں کامیاب گزشتہ روز پاکستانی کوہ پیما شہروز کاشف نے بھی ماؤنٹ ایوریسٹ چھوٹی سر کر لیتے ہیں موسیقی